بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شویب الدین اور میرے سینر سیتی سلیم بخاری ہم حاضر ہیں اور ناظرین آج موسم ویسے گرم تھا دجرارت سے میری مراد ہے کیونکہ آج چھٹی تھی اور آج سرکاری دفاتر بند ہونے کی وجہ سے سیاسی میدان اتنا کرم نظر نہیں آیا اس سے پہلے کہ آپ آج کے موضوع بتائیں میرے خیال سے موسم کے اعتبار سے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ میرے نریس کا ایک شہر ہے نا کہ اس وہ کیا ہے وہ حبس تھا کہ لو کی دعا مانگتے تھے لوگ آج وہی حال ہے 46 لاہور میں کل بھی تھا رمضان کے اندر وہ بھی رمضان میں میں کہہ رہا ہوں دنیا کا کیا حال اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ سب بتقسمت یہ ہے کہ تین تین ہمارے صحافی کالونیاں چار گھنٹے لگا تھا باتی نہیں تھا اس نے تو حشر کر دیا ہوگا باہر تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی گرمی ہے اپنے یو پی ایس پہ باندھنا ساڑا چیز بچے ہمیں گرمی کا رونا تو رو دیا ہے آج جو اہم موسم ہے اس میں ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اور جس میں یورپ اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس کے بعد ایک پاکستان میں اب سحصدانوں کو تھوڑا سا شاید احساس ہو رہا ہے کہ جناب نیچوئی نیسار زب نے کہا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے ایک اور اہم مسئلہ آج فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کو نہیں انیس سو سٹھ سٹھ کی وہ جانگ جس میں اسرائیل نے عرب ملکوں کو شکست دے کہ اپنا قبضہ جو ہے مستقم کیا تھا اس کے پچاس سال ہو گئے ہیں امریکہ جب سے صدر ٹرامپ آئے ہیں کوئی اچھی خبر نہیں آتی اب انہوں نے ایک تازہ کام کیا ہے کہ دنیا میں یہ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ جو رہی ہے اس کو بچانے کے لیے ایک مائدہ ہو گا تھا دو سال پہلے پیریس میں اسے دستبرداری کر دی ہے جنرل زبیر حیات پاکستان کے جائنٹی افارمی سٹاف سنگاپور گئے ہیں ایشیا پیسیبک کانفرنس میں شرکت کی ہے اور وہاں پہ پاکستان کا کیس پلیڈ کیا ہے دشتگردی کے حوالے سے پاکستان میں ایک اہم ضرورت ہے کہ دنیا کے مختلف مغالقی زبان سیکھی جائے وزی اللہ پنجاب چونکہ خود بھی سات آٹھ زبانیں بول سکتے ہیں اور ان میں بڑی اچھی طرح دوسروں سے اپنا نکتہ نظر بیان کر سکتے ہیں انہوں نے چینی اور ترکی زبان سیکھنے کے لیے سات سو میلین کا ایک خطیر رقم جو ہے وہ رکھی ہے تاکہ بچوں کو وہاں بھیجا جائے کوئی استمبول جائے کوئی چائنہ جائے اور وہاں جا کے زبانیں سیکھیں اور سب سے آخر میں ایک ایک افسوسناک سا واقعہ ہے کہ نالے میں گرنے والے ایک سینیٹری ورکر کو اس لیے مرنا پڑ گیا کہ ڈاکٹر نے کہا اس کو نہلا کے لاؤ میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھوں گا مغالی صاحب یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے دیکھتے ہیں لیکن یہ جو سب سے پہلے ایشو ہے یہ ہے دہشتگردی کی نئی لہر فرانس برطانیہ بیلجیم اس کے ساتھ ہی ایک یا اسی وقت بیک وقت افغانستان کے اندر یکے بات دیکھ رہے دماغے یہ سارا سلسلہ سر اب کدھر کو جا رہا ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ مجھے خوشی تو اس کے پر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جہاں انسان نہیں جانو کا انزیاہ ہوتا ہے وہاں تو افسوس کرنا پڑتا ہے اور افسوس ہوتا بھی ہے دل کی گہرائیوں سے ہم ان لوگوں کے وارسند سے اظہار امدردی کرتے ہیں جن کی جانے گئی ہیں لیکن اس کے اندر ایک پہلو ایسا ضرور ہے کہ ہمیں جنہیں ڈوب مور ڈوب مور ڈوب مور منطرہ کہہ کہہ کے امریکہ نے بھی اور اس کے ہواریوں نے بھی اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یورپی یونین کے لوگوں نے بھی ہمارے ناک میں جو دم کیا رکھا تھا اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ دھماکے جو ان کی شہروں میں ہو رہے ہیں اور ببانگے دہل ہو رہے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک ٹیررسٹ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ان ٹیررسٹ کو ہاربر کر رہے ہیں ان کو ان کی پروش کر رہے ہیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی پاکستان کا کنیکشن کوئی پاکستان کا نام اگر نکل آئے تو پورا ملبہ جو اب ہم پر ڈال دیا جاتا ہے فاری صاحب نائن الیون میں تو پاکستانی تھا ہی کوئی نہیں موہ سے آپ نے بات چھین لیا ہے اکیس آدمیوں میں سے انیس سعودیز تھے ملبہ کسی نے پوچھا نہیں اس ملک سے کہ بھائی یہ آپ کے لوگ وہاں کیا کر رہے تھے سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا القاعدہ میں نے آپ نے بنائی تھی جنہوں نے بنائی تھی بھگت رہے ہیں دائش میں نے آپ نے بنائی آپ بھگتنا شروع ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کرتوتے بھی ان کی ہوں اور یہ ان کو ہاربر بھی کریں ان کو سپانسر بھی کریں اور جواب دے ہا میں برطانی نیٹورک ہے بخاری صاحب ایک بدقسمت ہی ہے کہ آج انہوں نے ان کی ایک سائٹ کے اوپر چال رہا ہے اسلامیک ایکسٹریمس اٹیک ان ٹوینٹی فرس سنچری ان برطانیہ دیکھنا یہی وہ باعث ہے یہی وہ نفرت کا بیج بونے کی ابتداء ہے کہ یہ تاثر دیکھنا پاکستان بم بنا لے تو اسلامیک بم ہو گیا نہیں تو واقعی کرسچن بم سے اس کا مطلب ہے اس کو کیوں کرسچن بم گیا جیوش بم نہیں کہا جاتا تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی مسلسل ہو رہی ہے لیکن اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے ہمیں پاکستان کو بھی پاکستان کی اپنی حیثیت میں ان سارے واقعات کا نہ صرف جائزہ لینا ہے بلکہ اس کی روٹ کاؤز کو دریافت کرنا ہے ان رات جو وہ ہے واقعہ سر اس کی اندر جو حیران کن بات ہے اس کا مطلب ہے کہ دہشتگرد اب کسی کار کسی چھوٹے سا چاکوز سوا ہر چیز سے مطلب ہے دہشتگردی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو میں میرا خیال سے ہمیں ناظرین کو اپنے بتانی چاہیے ناظرین ایک تو ان ملکوں کے چونکہ بارڈرز بہت سیکیورڈ ہیں لہذا کسی چیز کا سمگل ہو کے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا لہذا وہاں اس نوعیت کی جو بھی کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں انڈیجنس جو چیزیں ہیں کسی کو چاکو مل گیا کسی نے وہ دیسی طریقے سے کچھ بم بنا لیا یہ جو تھائلو میلو میں رکھیے لوگ چلے جاتے ہیں جو ٹرین کے دھماکے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی بیکس چھوڑے گئے تھے جو اس کے بعد وہ ہائی سٹریٹ کے اوپر دھماکے ہوئے تھے اس میں بھی بیکس چھوڑے گئے تھے تو وہاں چونکہ بارڈر بہت سیکیورڈ ہے ہمارے تو بارڈر سیکیورڈ نہیں ہے نا آپ دیکھئے جس سے ہماری مسئلہ افواج پچھلے تین سال سے جن کے خلاف آپریشن لانچ کیے ہوئے ہیں مجھے بتائیے ان کے پاس نیٹو کی فورسز سے بھی امریکہ کی فورسز سے بھی زیادہ موڈرن اسلہ اور زیادہ لیتھل اسلہ کہاں سے آیا یہ سرد پار سے افغانستان سے آ رہا ہے سر انڈیا بھیج رہا ہے سر یہ وہ بھیجتے ہیں میرا پوائنٹ یہی ہے شاہب شاہدین کہ ہمارے بارڈر اتنے والنریبل اور انسکیوڈ ہیں کہ وہاں سے پینیٹریٹ کر آتی ہیں اور ہم جب وہاں بارڈر لگانے ہی کوئش کرتے ہیں تو ہماری ہماری اپنے چیختی ہیں افسوس کا مقام یہ ہے جناب کے بلا جگزہی صاحب نے بھی اتراز فرمایا جناب مولانا فصل ایک اور اس کی منذار بات آپ کو بتاؤں کہ انڈیا جو ہے جس نے ہماری خواہش کے برعکس پوری لائن اف کنٹرول کو فینس کر لیا ہے بلکل اس کے بات فینسنگ کی بھی اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤ جبل ٹرپل جیز کرنٹ چال رہا ہے اس کے اندر اوپر تارین لگی یار اگر اس کے باوجود بھی پاکستان وہاں سے دخل اندازی کرنے والے لوگ بھیج رہا ہے تو مجھے بتائیں ہندوستان کی فوج کا کیا مورائل رہ جائے گا صرف تو سینسر بھی لگا لی ہے کیا مورائل رہ جائے گا ان کا کیا اس کی کریڈیبلیٹی رہ جائے گی یار ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پاپولیشن سے زیادہ فوجی ہیں بلکل ایسے یہ سات لاکھ فوج وہاں بھیج دی اب آٹھ ہو گئی ہے آپ کے اطلاع کے لیے ایک ڈیویجن نہیں بن گئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر ملبا ڈالنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو بھی ذرا دیکھ لیں ٹیررزم ان کے ہاں بھی پنپ رہی ہے وہی تو پنپ رہی ہے اور نہ صرف وہ پنپ رہی ہے ان کو اس کو سپانسر کیا جا رہا ہے دیکھئے امریکہ نے اور سعودی عرب نے مل کے دائش بنائی مقصد تھا اسد کی حکومت کا خاتمہ لیکن بلاخر آپ دیکھئے کیا ہوا پلٹ کے وہ انہی کے گھلے کو آ رہے ہیں اور اب باقیدہ محاض بنایا جا رہا ہے ابھی چند دنوں پہلے جو برطانیہ واقعہ جس میں لیبیا کا بچہ تھا اس کا کیا پتہ چلا اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا لیبیا میں جب انہوں نے بمباری کی تباہی ہوئی سارا ملک تباہ ہوا یہ ایک کہانی ہے سر پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے کوئی نفرت کا جذبہ ہے تو یار تم نفرت کیوں پیدا کر رہے ہیں لوگ اب آپ دیکھئے اب یہ یورپ سے آپ درہوں سے کابل آ جائیں افغانستان آئیے افغانستان نے چونکہ ہر قسم کی ٹیررزم جو ہے پاکستان کے خلاف اس کو سپانسر کیا ہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے انڈیا کی رو کے ساتھ مل کے بلوچستان میں اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کا اب وہ اجر جہا میں تو تھوڑا سا شکر کر رہا ہوں کہ دماغہ دائش نے کیا عبداللہ عبداللہ اگر کہیں فارغ ہو جاتے تو ہم آج کہاں بیٹے ہوتے سالہ ہمارے گلے ملبا پڑ گیا تھا دیکھئے اب یہ پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے جو انٹرنیشنل ارگنیزشن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر اندر افغانستان کے اتنی خرابی ہے آپ نے پتہ ہے وہ گونہ بلک نے کیا کہا ہے وہ کہتا ہے شرف گلینہ کرایا ہے سارا کچھ دیکھنا یہ الزام آپس میں رکھے کنوینیٹلی پاکستان کے اوپر ملبا پھینک دینا چاہا ہے وہ حکانی کا نام لے لیا یہ اس مسئلے کا سلوشن نہیں ہے ہم نے ہم نے حکانی کی جڑے تک ختم کر دی ہیں ہمارے ہاں ہم تو اب اب چیلنج کرتے ہیں ہماری انٹرلیجنس سیکورٹی ایجنسیز نے بھی کہا ہے کہ بھائی آئیے تشریف نہ ہیں اور بتائیں کہاں ہیں تو اس لیے الزام لگاتے ہو الزام لگانا تو دنیا کا آسان ترین کام ہے اور یہ الزامات شعب الدین لگتے رہیں گے ہمیں اپنا گھر دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہمیں اس چیز کے فکر نہیں کرنی چاہیے کہ بھارت کیا کہہ رہا ہے یا امریکہ کیا کہہ رہا ہے کون کیا کہہ انہوں نے تو روایت کے مطابق اپنی مرضی کی بات کرنی ہے ہمیں اپنا گھر صاف رکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد بھول جانا چاہیے لیکن یہ کابل بڑا دماغ ہے یہ بڑا ظلم ہے سر کے ایک بچہ مرا اس کے اندر تین مزید دماغی ہوئے اور لوگ مر گئے دیکھیں یہ تو جنازے تک کوئی نہیں بکشا ہمارے کب بکشے گئے ہیں ہمارے بھی جنازوں میں دماغی ہو چکے ہیں ایک سے زیادہ درجنوں ایسے واقعات ہیں اچھا اب یہ نسار صاحب نے کہا سیاسی پوائنٹ سکورنگ بند کریں دونوں بند کریں گے کہ ایک بند کریں گے دیکھیں شویب الدین بات آپ کے بالکل دوست ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں خود جاری رکھیں گے مجھے جو تکلیف ہے نا اس بات پہ اور جو میں چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائے ناظرین جب بھی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ ان اس نہج تک پہنچ جاتی ہے جہاں ہم آج دیکھ رہے ہیں شویب الدین میرے ساتھ ہم نے رپورٹ کیا ہوا یہ سارا معاملہ بات پھر بگڑ جاتی ہے بات وہاں سے چل کے پھر کہاں پہنچتی ہے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اسے ہمیشہ تینوں دفعہ کی جو میجر ملٹری انٹرونشنز ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی پولٹیکل الیٹ جو ہے انہوں نے اپنے معاملہ جات کو سیاسی طور پر نفٹانے کی وجہ ہے پوائنٹ سکورنگ کی جس کے نتیجے میں ہمارے اوپر فوجی دکٹیٹرشپ مسلط ہوئی اور ہماری آدھے سے زیادہ ہماری ایک آدھے سے زیادہ ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ ملٹری ریجیمز کے بیچ ہے کچھ تھوڑا سا کوئی مانٹرز کہہ رہے ہیں دکھانا کے لیے دیکھیں ناظرین ایک مانٹرز دیکھتے ہیں چودہ ماہ نہ صرف ہم جینوں میں رہے بلکہ جو بڑا ہان سے وہ بھی جینوں میں رہے جو نیپ کا جیرمن ہے اس نے ان کو بجایا ہے ان کا اتصاب نہیں کیا میں نے نہ عدلیہ کوئی اور نہ چاہی اسی کے بارے ہم بات کی وہ لان مارچ عدلیہ کی بہالی کے لیے کیا گیا پولیس کے دو سپائی عمران خان صاحب کے گھر گئے لاہور اور انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے لیا نحال آشمی پرویز رشید مشاہد اللہ قربانی سکوارڈ ہے جو نواز شریف نے اس کام کے لیے پھالے ہیں جن کی کوئی حصیت جی بغایر صاحب دیکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آخیر میں جو بندہ بولا تھا جس کا نام شیخ رشید ہے اس کو تو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے پوائنٹ سکورنگ سب سے زیادہ پوائنٹ سکورنگ اس فورم سے تو یہی حساب کر رہے ہیں سر میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا میں نے ان کو مسلم علیک نون کے جلسوں میں جلسہ گرم آتے دیکھا ہے لوگ کہتے تھے شیخ رشید چاہیے بس سننا ہی اسی کو چاہتے تھے میں ماندار کی بات کہا رہا ہوں بڑی بڑی لیڈرشپ سے زیادہ جلسہ گرماتے تھے لیکن آپ وہ جلسہ گرمانے کے دوران وہ یہ بھی تو کہا کرتے تھے نا کہ میں نواز شریف کا جہلہ ہوں بلکل میں مان رہا ہوں میں الیکشن جیت کے اس کے قدموں میں اس سٹیج پہ کھڑے تھے وہاں سے انہیں کی بات کریں گے نا تو یہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ جہاں کھڑے وہاں کی بات کر رہے ہیں یہ بند ہونی چاہیے اس سے فائدہ کبھی نہیں ہوا اس سے ہمیشہ سیاسی طور پر بھی نقصار ہوا ہے اور ہماری تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلے ہیں جب سیاست دار اور ایسی ایسی بات کرتے ہیں چاچو جس کی پتر سننے کے بھی شرم آتی ہے صحیح صحیح بلکل درست کہا تم نے تو اس لیے ہماری ایڈوائیس یہ ہی ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی سیاسی جو قیدت ہے اور ان کے جو ساری الیٹ ہیں کہ خدا کے لیے کسی اچھی روایت کو جنم دے لیجئے کوئی اچھی گفتگو کا سیاست ہو سکتی ہے سیاست میں سیاست میں اگر وہ بھی ان کے الفاظ اچھے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات جب وہ کوٹوں کو وہ بھی دھمکانے بیٹھتے ہیں تو پھر ڈر لکھتا وہ انہوں نے کہایا کہ میرا تو اتصاب ہو رہا ہے بھائی تو میں کہہ رکھ میں دے پیش کر رہا ہوں سارا کچھ ہاں میرے خیال سے اس کو ہونے دینا چاہیے میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ پروسس آگے بڑے گئی تم اگر ہم بیچ میں میڈیا ٹرائل کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ پیرلل کوٹس کا ٹرائل چلے گا کچھ بھی نہیں اس کا مطلب ہے آپ کوٹس کو دفاعی پوزیشن میں لے کے جا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ہاں یہ دیکھ لیجئے اچھا اب یہ جو چھوڑی نصار صاحب نے جو ہدایت نامہ جاری کیا ہے انہیں چاہیے ذرا تھوڑا سا پیچھے مڑھ کے اپنے مندوں کی طرف بھی دیکھ لیں کہ وہاں سے کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے وہ ان کو نہیں دیکھتے سر نہیں دیکھنا پڑے گا ورنہ ان کی بات میں اثر نہیں رہے گا نا دیکھئے جب تک آپ کوئی اسی بات کر رہے ہیں اور اس کو اپنے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے اس کا نتیجہ چوہدری نصار ہمیشہ اس وقت بولتے ہیں جب مسلم لیگ کے وہ تمام بولے ہوئے ان کا جو غبار ہے نا اتنا اٹھ جاتا ہے دھوان دھوان ہو جاتا ہے سمالنے کے لیے اچھا اچھے قسم کا فلٹر ہے وہ ہونے چاہیے ایسے لوگ بھی پارٹی کے بیچ جو بگڑی ہوئے صورتحال کو بنانے کا دوسرے دوسرے سمجھ گئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ غبار اڑا ہوا نہیں میرے خیال سے غبار بہت اٹھ گیا ہوا ہے شاہددین اب یہ اتصاب کا جو پروسس شروع ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اس کے بیچ میں اگر ہم نے گرلور کرنے کی کوشش کی چاہے وہ مسلم لیگ کرے چاہے وہ طریقہ انصاف کرے چاہے پیبلز پارٹی کرے نقصان ہوگا میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ حضرت عمر والا اتصاب کریں کہ جواب دیں کہ ان کا کرتہ کیسے بن گیا ایک چادر میں نہیں بنتا تھا لیکن اتصاب تو کم اتصاب ایسے اتصاب کی تو خیر ہم صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں جس کی مثال ہمارے انبیاء نے جس کی مثال ہمارے خلفائے راشدین نے قائم کی تھی حضرت عمر جیسا اتصاب کرنے کے لیے بڑے گٹس چاہیے اس جیسے قد کاٹ کا بندہ چاہیے اس جیسے فیت کا مسلمان چاہیے جس نے پھر بجائے اس کے بددو کو کہتے کہ اس کو قتل کر تو اس کو یہاں سے لے جاؤ میں جواب دوں اس نے کہا میں جواب دوں گا نہیں میں نے جواب وہیں کھڑے دیا اس قسم کی مثالیں ہمیں اور کئی نہیں ملتے اس کے لیے بڑا گردہ دل چاہیے چلو اتنے بھی نہیں لیکن کم از کم عدالتوں میں جانے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی دوہر آئے نہیں ہو سکتے اسلام میں ہمیشہ قاضی طاقتور رائے قاضی کو طاقتور ہونا چاہیے قاضی طاقتور ہوگا تو طاقتور حکمرانوں کا اتصاب ہوگا یسے اس طرح طاقتور لگ رہے ہیں ہا نہیں مطلب ہے اس طرح یہاں تک نعبت پہنچ گئی ہے تو اللہ کرے گا کسی نے کسی لوجیکل نتیجے کے اوپر ہم پہنچیں گے اور اگر کسی نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے اسے واپس لانا ہوگا لیکن میرے گیر میں نیب کا اور ایف آئے کا بھی اتصاب ہونا چاہیے وہ سب ارپتی ہو چکے ہیں سر اس میک میں کے تمام مفسران ان سے کون پوچھے گا کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے لیا اصل بربادی کی وجہی یہ ہے آپ کور ایشو کو اب چھیڑ رہے ہیں آخر میں کور ایشو یہ ہے کہ وہ جن کا کام تھا کہ یہ انیشیئٹ کر کے اس کی انویسٹیکشن دیتے انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے ساتھ میں انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے اب دیکھیں نا کس کس کے ہاتھ نہیں جوڑے انہوں نے پیپلز پارٹی تھی تو اس کے ساتھ ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اس سے پہلے بیندیر کی حکومت تھی تو اس کے ساتھ ہاتھ جوڑے ہوئے تھے کوئی چمک کہتا تھا کوئی دھمک کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری رولنگ لیٹ کو جب تک یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہم اگر حکوم گوم کا پیسہ لٹیں گے اگر ہم اکرورا پروری کریں گے تو ہمارا احساب ہوگا ہمارے گلے تک ہاتھ آئے گا اس وقت تک کچھ چینج نہیں ہونے والے یہ تب ہی ہوگا جب یہ ادارے بلکل بے لاگ قسم کا کام کریں گے ایک لکیر پر سیدھے چلیں گے زگ زگ نہیں جائیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میرا خیال ہے بریک کے لیے شاید ہمارے پروڈیسر پروڈیسر آپ کہہ رہے ہیں بریک پہ چلتے ہیں اب چلتے ہیں ایک مختصر بریک پروڈیسر آپ کہہ رہے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک آپ نے دیکھا اسرائیل فلسطین کیسی بدقسمتی ہے کہ ہمارا قبلہ اول پچھلے پچاس سال سے اسرائیل کے قبضے میں ہے اور وہ وہاں کیا سلوک کر رہا ہے اور اس کے باوجود ہم سب مسلمان جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں جو اسرائیل کے چاروں طرف ہیں ایک چھوٹے سے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکے جی بہت خرشت میں کیا اس کے اوپر عرض کروں میں آئے دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کرنا بہت ضروری ہے ناظرین یہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے پچھلے چھ دہائیوں سے اور جو کچھ بھی وہاں فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں ہے سوائے ان تمام اسلامی ممالک کے جو اسرائیل کے اردگرد بستے ہیں اور جو مسلم قوزز کے بہت بڑے چیمپین بنتے ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جنہوں نے او آئی سی بنائی ہوئی ہے اور وہ امپورٹنٹ آرگنیزیشن آج تک ایک لفظ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکی کرنے کی تو آپ بات چھوڑ دیں مصر جس نے غزہ کی پٹی کا بہت راستہ ہے جہاں سے ہیومن اسسسٹنس جا سکتی ہے وہ اس نے اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ اس نے اسرائیل کو اپنی گیس بیچنی ہوتی ہے یہ حال جب ہوگا تو پھر ہماری قسم پرسی جو ہے اس پر تو ہمیں آکے کوئی پرسا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کسی کا قصور نہیں ہے سب ہمارا قصور ہے تمام مسلمان ملکوں کا قصور ہے ہم دنیا کے سب سے بڑے گھنڈے سے ڈرتے ہیں یہ تو لیہ پالا کیا اسرائیل سر وہ پیچھے جو اس کے پیچھے کھڑا ہے امریکہ میں آپ کو پھر مثال دینا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ بڑی عجیب سی مثال ہے شمالی کوریا کا کیا کر لیا آپ کے اس خونڈے نے مجھے بتائیے پچھلے پچاس سال سے شمالی کوریا کے پیچھے بھی تو کوئی ہے اگر کوئی آدمی سٹینڈ لینے والا ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آ جائے گا آپ کوئی یہ بتائیں کہ اگر یہ اسلامی ممالک جو ہیں سٹینڈ لے لیں پاکستان پیچھے رہا جائے گا نہیں کھڑا ہوگا سب سے آگے کھڑا ہوگا پاکستان چھوٹی چیز ہے پاکستان نیوکلر پاہ رہا ہے شاہ فیصل کہاں سے نا ہوں میں بس یہ ہے کہ وہ لیڈر نہیں رہ گئے جو مسلم کاؤزز کے لیے اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے تھے وہ لیڈرشپ جنہوں نے امریکہ کو چیلنج کیا ایک ایک چن چن کے انہوں نے سارے وہ آئیکن جو انٹی امریکہ تھے وہ ختم کر دی ہیں اور ایک ایسی دنیا اب وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے مسلمان ملک ہیں ان کو تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی ہکائیوں میں تبدیل کیا جائے تو کر دیا سر تو ایراب تباہ کر دیا مصر ہو گیا لیپیا ہو گیا کون سا بچا سر سب تباہ کر دیئے اب دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم کب تک بے غیرتی اور بے حصی کی نیند سوئے رہیں گے یہ سر سے سب سے بڑی بات جو ہے نا کہ یہ دونوں جو ناسور ہیں کشمیر اور فلسطین دونوں کا ذمہ دار برطانیہ ہے یہاں پہ وہ گرداسپور کا راستہ دیا گیا وہ نہ انڈیا کے پاس کہاں تھا وہ آخر میں بالکل کیا کشمیر سے انڈیا پہنچی نہیں سکتا تھا اور اسرائیل جو ہے کس نے بنایا سب کو پتا ہے برطانیہ کا اس میں سب سے بڑا کردار ہے دیکھئے ایک درش یہ ہے کہ یہی کردار جو ذمہ دار ہیں ان فتنوں کے وہی سب سے بڑے مامے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے وہی سب سے بڑے مامے بنتے ہیں ورڈ پیس کے اور ایک ایسا ناسور انہوں نے اسلامی دنیا کے اینس کنٹر میں وہ ناسور انہوں نے اپنے گھر سے دور دیا ہوا ہے امریکہ کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا چاروں طرف پانی ہیں لیکن جب وہاں کوئی پہنچا تھا تو یہی تو ان کو پریشانی تھی کہ یہ ہوا کیسے وہ احمد نجاد نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ اتنے ہی پیارے ہیں تو لے جا کے ان کو اپنے پاس لسا لے اگر آپ کو اتنے درد ہے ان کا کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک اسلامی ممالک جو اس کے اردگرد ہیں وہ اس کا سوشل وائیک آٹ نہیں کریں گے وہ اس کا ایکنومک بلوکڈ بلوکڈ نہیں کریں گے یہ اسرائیل کا فتنہ اسی طرح سے مسلمانوں کی جانے بھی لیتا رہے گا مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے اس کی جو تزہیق ہوتی ہے چاچو میں آپ کو کیا بتاؤں اس کو حیکل سلیمانی میں تبدیل کرنے کی کوششیں آج سے نہیں ہیں صرف مسمار کرتے ہیں کھوٹے رہتے ہیں جانستہ طور پر ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں انہوں نے پوری ایک دیوار بنا دیئے کہ وہاں گزر کے اندر کوئی نہ داخل ہو سکی اب انہوں نے وہاں تازہ جو اقدام ہے وہ یہ ازان کی آواز جو ہے لہو سکے کر اور سنانی بند کر دی ہے اب آپ مجھے بتائیں کیا کر لیا کسی نے بھائی میرے کیا اس کے اوپر کوئی ایسی کا اجلاس ہوا کیا اس کے اوپر ارم لیگ کا کوئی اجلاس ہوا کیا اس کے اوپر کسی نے یونائیٹڈ نیشن کا اجلاس طلب کیا اور سر ہم سب نے سبر کر لیا اور یونائیٹڈ نیشن نے تو چلو اتنا کر دیا کہ اس نے اسرائیل کی شدید مضمت کی ہے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ انتقامی شہست وہاں کر رہے ہیں جو آپ روثل اسکلنگ کر رہے ہیں یہ اب برداشت نہیں ہوگی آپ یاد ہوگا نیتن یاہو کے پاس مننے کے لیے آئی تھی ہیلری کلینٹن آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو نے اس کا استقبال کیسے کیا اس نے کہا you have come here as as flag bearer of peace we don't want peace we will continue to kill people ہم اسی طرح مارتے رہیں گے ان کو اور جتنی تعداد میں زیادہ سے زیادہ ہم ماریں گے تو اس کا ہلری نے کیا کر لیا کسی نے کچھ نہیں کیا کسی نے کچھ نہیں کیا بے شرموں کی طرح سے وہ سن کے یہ بات تشریف لے گی واپس واشنگٹن اب دیکھیں نا ابھی جاگے ترمپ صاحب انہی کو پیسے دے کے آئے ہیں ارب ہر ڈالر دے آئے ہیں ہاں ربی وہ کہہ رہے ہیں ادھر سے لے رہے ہیں سعودیوں سے لے رہے ہیں بیت المقدس میں لے کے آنگا یوروشلم میں لے کے آنگا دیکھیں نا جب اس طرح کی سپانسرشپ ہوگی ایسے دہشت گردوں کی جو قوموں کو تباہ کر رہے ہیں جو لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں جو لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر یہ میرے خیال سے ان کو یہ ایڈوائز کرنی چاہیے کہ بھائی صاحب اللہ کے واسطے یہ امن شمن کی بات کرنے والی بکواس بند کریں اگر صاحب یہ ابھی ذکر ہوا ہیلڈی کا اور جناب کبلہ ٹرمپ کا تو ٹرمپ نے ایک نیا کام کیا ہے اس نے اپنی طرف سے دیکھیں جو مرزی کا ہے وہ پرو امریکان ہے وہ کہتا ہے کہ جاؤ جہنم میں امریکہ فرس کا نارا لگایا ہے امریکہ فرس کا نارا لگایا ہے اس نے کہا جی میں اس معیدے کو جو دنیا کے لیے بنایا ہے کہ ایک معیدہ ہوا دو سال پہلے جس کے اندر تیپ آیا کہ دنیا کا جو تیمپلیچر ہے وہ ون پوائنٹ فائیو سنٹی گریڈ نیچے لے کے آنا ہے اس کے لیے سب مل کے کام کریں گے پوری دنیا میں جنگلات بڑھائے جائیں گے وہاں پہ یہ جو فیکٹریاں ہیں خاص طور سے معذرت کے ساتھ میرے وزیر اللہ خادمی اللہ ناراض نہ ہو جائیں اس میں یہ تیپ آیا کہ دنیا میں کوئلے کے جو پاور پلانٹ ہیں وہ بند کیے جائیں گے آہستہ آہستہ اور آٹھ دہ سال میں ہی صرف تاکہ یہ دنیا میں گلوبل وارمنگ مزید نہ ہو تباہی مت پہلے گلیشئر میلٹ مت ہوں یہ سارا معاہدہ ہوا اس نے کہا میں نہیں بانتا میں اس سے باہر ہوں اور سب سے بڑا ذمہ دار بھی ہوا امریکہ ہی ہے تھوڑی سی بڑی سیلفش اپروچ ہے معاف کیجئے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہنے کی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ سب کے یہاں سے ویڈروہ کرنے کا سب سے زیادہ نقصان جو پتا ہے کس کو ہوا ہے امریکہ کا تو نہیں ہوا بھارت کو ہوا ہے اس لیے کہ بھارت اس کا سب سے میجر چنک آف منی جو ہے اس کا ریسیور تھا اس کو بے پناہ جابز اس کے لوگوں کو وہاں ملے ہوئے تھے اس کے ہاں تو سفے مہتم بچ گئی ہے اس کے ساتھ وہ ہوا ہے تو انہوں نے جو بھی امریکہ کے انتصال وہ تو کہتا ہے ہم اپنے اپنے لئے سوچتے ہیں صرف ہاں یہ میں دیکھیں ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر اس کی اپروچ غلط نہیں ہے سر لیکن پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے صرف امریکہ یس ان کی وہ حرکات جو ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہر صورت تمسہ بھی ہوں گے وہ جتنا مرضی اچھا کام کوئی کر لے ان کو اس کا کریڈل کم ملے گا لیکن ان کی ذمہ داری زیادہ ان چیزوں کی ہے جہاں ٹیررزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جہاں سٹیٹ ٹیررزم کیا جا رہا ہے چاہے وہ انڈیا ہے کشمیر میں چاہے وہ اسرائیل ہے فلسطین میں یہ سب کچھ کو سپانسر بھی انڈیا امریکہ کر رہا ہے سر اس نے کتنا اچھا معایدہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ سولر کو پرموٹ کریں آپ ونڈ کو پرموٹ کریں اچھا وہ بڑے ڈیمز کے چونکہ کچھ بڑی تنظیمیں مخالف ہیں وہ کہنا چھوٹے ڈیم بنا لیں لیکن پانیزہ بجلی بنائیں یعنی کہ وہ تمام چیزیں جن کا اس انوائرمنٹ کو نقصان نہ ہو لیکن کسی نے ٹرم سے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے بھارت کو یہ کہیں کہ وہ جو ہماری آبی دشتگردی کے ذریعے ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو ہمیں بنجر کر رہا ہے جو ہمیں برباد کر رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا مشورہ دیں کہ کوئی شرم کرے کوئی غیرت کرے انڈیس بیجن ٹریٹی جو ہے ایک انٹرنیشنل ایکارڈ ہے اس کو آنر کرے سر ہم خود کرتے کچھ نہیں دوسروں کو کہتے ہیں مجھے بتائیں نا ہم نے سندھ پہ کیا بنا لیا ہم اپنا پانی زیادہ کر رہے ہیں وہ تو چلو روک رہا ہے ہم اپنا زیادہ کر رہے ہیں مجھے آپ سے پیار صرف اس وجہ سے ہے کہ لے دے کے آپ کی سوئی کسی نے کسی طرح گھومتوئی کالا باگ ڈیم پہ آجاتی ہے جو میرے دل کے بھی بہت قریب ہے اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں سر پانچ تو اوپر بن جانے ہیں بھاشا داسو تھاکوٹ اپنا بونجی پانچ اوپر اس کے باوجود سلاب کی تباہیوں کو روکنے کے لیے اس کے باوجود بجلی کی پیداوار کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سر باقی دیکھیں نا باقی ہم سلاب کی تباہ کری سے نہیں روک سکتے کہ چناب میں جو پانی آنا ہے وہ وہاں سے اس طرح سیدھا آجانا جب ہمارے پاس سٹورج کی کپیسٹری بڑھ جائے گی تو کم پانی جائے گا نا تباہی کرنے کے لیے بیراجی اس پر کنٹرول کر لیں گے لیکن سیدھی بات ہے سر کہ ٹرمپ کے اس وجہ سے اس کے اپنے ملک کے اندر اس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے آپ دیکھیں کیلیفورنیا سب سے بڑی سٹیٹ ہے دنیا کی ساتھویں اکانومی ہے اپنا واشنگٹن اور نیو یار تینوں سٹیٹس نے کہا ہے ہم تمہارے خلاف ہیں ہاں نہیں یہ بات وہاں پر تو یہ کم از کم اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اپنے مفاد ہم سے پرزو کریں گے اس کے پیچھے رہیں گے اس کے وہاں لوگ اپنے مفاد کی خاطر اپنے ملک کے مفاد کی خاطر سٹینڈ لیتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے ہمیں بھی اپنے مفاد کی خاطر اپنے ملکی مفاد کی خاطر اپنی کاؤز کی خاطر پہلے ہونا چاہیے یہ میرا خیال سے آپ تھوڑا سا سٹینچ اوبر کر گئے ہیں اور سنگاپور کی کانفرنس کا پسکرہ نہیں کرنا آپ بلکل کرنا ہے جی جنرل زبیر محمود حیات صاحب جانچی بارمی سٹاف ہیں ایک ایسے خوشکشمہ سکس ان کے تر بھائی بیک وقت پاکسانی فوج کے اندر میر جنرل لیفٹین جنرل جنرل بڑی بات ان کے والد صاحب بھی یہی تھے جنرل صاحب گئے تھے سنگاپوری ایشیا پیسیفک کانفرنس میں اور انہیں وہاں جا کے پاکسانی کیس بہنچ اپلیٹ کیا انہیں کہا بھائی ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم پہ دہشتگردی کا کیوں تومت لگاتے ہیں بغیر صاحب یہ کب تک صفائیہ دے گئے انہوں نے بہت جو خوبصورت بات کی وہ یہ کہ وہ وار جو جہاد لڑا گیا سوویٹ جنرل کے خلاف اس کے نریجے میں پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز آئے وہ ہماری ایک کنسسٹنٹ ریلائیبیلٹی بنے پچھلے دیکھ لیجئے کتنے بیس بائیس پچیس برس ہونے کو ہے وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کی مہمان نوازی تو کری رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان ہی ہے مختلف ذرائے سے کارڈ لے کے پاسپورٹ بنا کے جانے وہ بن گئے ہیں لیکن لائیبیلٹی تو ہے پاکستان کے اوپر انہوں نے اس کی طرف بھی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ خدا کے واسطے آپ اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے لیں کیونکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک غیر موینہ مدد تک ہم اس کی میزوانی کرتے رہے ہیں کتنے کر سکتے ہیں اور کتنے کر سکتے ہیں اٹھارا کروڑ ہم ہیں انیس کروڑے ایک انیس ماہ کروڑوں کا ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی لائیبیلٹی بھگتنے سے دو باتیں ہیں ایک تو جو ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہمارے ہاں ہو رہی ہیں وہ جو ایلیمنٹس کرس کر کے بارڈر آتے ہیں وہ انہی لوگوں کے بیچ میں آکے مکس ہو جاتے ہیں پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون ٹیررسٹ ہے اور کون جینوین افغان ریفیوجیز ہیں اس لیے کئی دفعہ یہ کوششیں ہوئی ہیں تین چار دفعہ یہ کوششیں ہوئی ہیں کہ ان کو واپس بھیجا جائے جو نسار کی طرف سے جو کام شروع ہوا نادرہ والا وہ بہت اچھا ہے کہ جو سیونٹی ایڈ سے پہلے جس کے پاس کوئی پرپرٹی نہیں پاکستان میں وہ کیسے پاکستانی ہے برکل ٹھیک ہے برکل صحیح بات ہے یا اس کی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے یہ ایک بہت ایک سیدہ حصہ ہے کہ سیونٹی ایڈ سے پہلے اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرو ورنہ آپ نا پاسپورٹ کے اہل ہیں ایلین ہے آپ یو آر این ایلین اسمان سے آئے ہیں کہاں سے ہیں مریق سے آئے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں برکل ٹھیک ہے پتہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ایک بریک کے لیے بریک پہ میرے خواہد چلنے چاہیے آج پتہ جاتا ہے مجھے نے دیکھتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلتے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے دیکھیں گزارش یہ ہے اس پر بات تو بہت ہو سکتی ہے یہ جو کانفرنس تھی اس کا ابجیکٹیو ٹھیک ہے جو جہاں زبیر صاحب گئے ہیں جنرل زبیر صاحب آپ نے ٹھیک یہ بھی ٹھیک کہا کہ ان کے تو خاندان کا اور اڑنا بچھونا ہی فوج ہے ایک پروفیشنل سولجر ہیں وہ اور انہوں نے جس انداز میں جن الفاظ کے ساتھ پاکستان کا کیس وہاں پلیڈ کیا ہے وہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہاں سے وہ کیا میسج لے کے آ رہے ہیں یہاں وہ بھی ضروری ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ دنیا ہم سے کیا توقع رکھ رہی ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ مل کے کیا کرنا چاہیے پھر ہمارے اس موضوعات میں شامل ہے اس کے اندر ایک بہت اچھی کوشش ہے پنجاب گورنمنٹ کی میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خادم علاج کیونکہ خود بھی سات آٹھ زبانیں بولتے ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جنہوں نے کل اس ملک میں باگ دور سنبھال لی ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر وہ کام کرنے ہیں جسے ہمارے ملک کو ترقی ہو ان کو بھی مختلف زبانیں آنی چاہیے تو لہذا اس مقصد کے لیے سات سو ملین ستر کروڑ روپیا مختص کیا گیا ہے کہ یہ بچے باہر جائیں گے ترکی جائیں گے اور چائنہ جائیں گے لازمی بات ہے چائنہ سے ہمارا ایک سی پیک کا مائدہ ہے ہمارے لیے پرائیٹی ہے کہ ہم بھی چائنیز اگر اردو یا انگریز سیکھتے ہیں ہم بھی چائنیز سیکھ ہیں میں دو باتیں اس بارے میں ارز کر رہوں ناظرین آپ کو بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہوں وہ یہ کہ اب دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ڈپلومیٹس جہاں کہیں بھی پوسٹ کیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے وہ زبان پہلے سے سیکھی بھی ہو بلکلہ ایسا تب وہ پوسٹنگ ملے گی اور یہ جو حوالہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے ہمارے سب سے زیادہ معاہدے اب ہو رہے ہیں ٹرکی کے ساتھ چائنہ اور ٹرکی اور دوسرا چائنہ کے ساتھ چائنہ میں آپ یاد رکھئے گا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں ان کی جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگریزی نہیں کرتے وہ ہمیشہ چائنیز رہتا ہے ان کی اپنی زبان ہے وہ بیچ میں جو مرضی کر لیں جتنا مرضی پٹھ لیں مترجم بیچ میں بیٹھا ہوگا اسی طرح سے ہر چیز کے اوپر چائنیز میڈی آف انسٹرکشن ہے ترکی میں بھی یہی ہے ترکیش بھی لوگ اپنے زبان سے بہت محبت کرتے ہیں آپ سڑکوں کے سڑکوں بولے وارڈ کے بولے وارڈ چلے جائیں وہ انگریز بولنے والا مشکل ملے گا اور سارے بورڈ آپ کو ان کی مقامی زبان میں ملیں گے تو چونکہ ہمارا مستقبل اب ان دو ملکوں کے ساتھ جڑا جا رہا ہے اس لیے کہ ہمارے بیچ انٹریکشن بہت ہے ہمارے ہم معاہدے بہت ہو رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس بہت پوزیٹیو بات ہے اور ملٹی لنگویل ہونے کا نقصان کوئی نہیں ہے فائدہ یہ ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں آپ تو چونکہ سیلر رہے ہیں خود آپ کو پتا ہے کہ ایک سے زیادہ زبانے بولنے والا اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک شخص کا مذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں صاحب زیادہ یکوپ جو ستارہ زبانے بول سکتے تھے فلوئنٹلی انکلوڈنگ رشیہ جپان انڈ چائنیز جو کہ بہت مشکل ہے سیکھنی تو وہ بہترین آپ کے دیکھے نا ان جیسا کوئی سفارتکار تھا ہاں نہیں وہ بہت کمال کی چیز تھی تو یہ خوبی ہمارے جیف منسٹر صاحب میں بھی ہے شاہ مند نورانی صاحب کو بول گئے آپ ہاں اور شاہ مند نورانی صاحب بہت زبانے بولتے تھے تو میرے خیال سے یہ الوکیشن جو ہے یہ بلکل صحیح انہوں نے کی ہے اور دوسری بات کل ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام کے بھی وہ وقت کم ہونے کی وجہ سے کہ جو صحت اور تعلیم ہے ان شعبوں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے تو یہ آج جو ہمارے سامنے یعنی ریفرنس پڑا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ پنجاب کو ان دو شعبوں مجی پہلے سے زیادہ پیسہ ملے گا میرے خیال سے یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ یہ بے روزگاری ختم کرنے کی جو بات ہے نا یہ جو بے روزگاری ورہا معاملہ ہے چاچو لوگ پڑھاتے ہیں کیسے ختم ہوگی جی آپ کے افیکٹیاں بند ہو گئیں میں ارز کروں آپ کیا چل کچھ لیں رکھانی غریب لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پھر ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ برسل روزگار آئیں گے یہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں گے لیکن بے روزگاری یہ کتنی بڑی کرس بنی ہوئی ہے کہ اس کے لیے تو میرا خیال سے فوکس ہونا پڑے گا آپ کے خادمی آلہ لوگ پیٹ کاٹ کے پڑھاتے ہیں اتنی مہنگی تلیل کرزے لے لے کے کرزے لے لے کے جو ساری زندگی اترتے نہیں ہیں یہ مسئلہ ہے تو میرا خیال سے بے روزگاری ختم کرنا میں اپنا زیور بھی دیتی ہیں نہیں 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 چاچو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ لوگ جب نوکریاں نہیں ملتی ہیں پھر کیا کرتے ہیں یہ تو بھی رہا تھا نہیں ہے داکو داکو پسٹول آسان چار جوائن کرتے ہیں دائش میں انپڑ لوگ نہیں ہیں بڑی بڑی ڈگرییں لیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کے رکن بڑھنے ہیں وہ تو شاید کسی اور وجہ سے بھی ہوں گے ان کے معاشروں نے ترک کیا ہوا ہے مسترد کر دیا ہوا ہے وہ لوگ پھر ریونج لے کے اپنے ذہنوں کے اندر پھر پوری دنیا سے انتقام لیتے ہیں تو بے روزگاری کا معاملہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے بڑا آخر میں جو ایک بہت تکلیف تھے کیسے میں آپ سے شروع میں بتایا تھا ڈاکٹر کا پیشہ اتنا محسوس پیشہ کہ جس کے آگے کہتے ہیں کہ مسیح ہے مسیح اپنا عیسیٰ مسیح کو کہا جاتا تھا کہ وہ بھی مسیح ہیں کہ جس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ان کو شفا ہو جاتی ہے اب یہ ڈاکٹر یہ لوگ جن کو مسیح کہا جاتا ہے انہوں نے ایک شخص کو دیکھنے سے انکار کر دیا مسیح کے بارے میں مسیح کے بارے میں فیضم الفیض کا نظم تو آپ نے سنی ہوگی کہ بیدم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے تم اچھے مسیح ہو شفا کیوں نہیں دیتے یہ شفا نہیں دی مات دی ہے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہے تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے حشر اٹھ گیا اس ڈاکٹر کو اس کی سزا ملنی چاہیے کہ ایک انسانی زندگی کا زیادہ اس لیے ہوا کہ اس کو اس حالت میں دیکھنے کے لیے مجھے آپ یہ بتائیے یہ جو ایکسیڈن میں خون میں لطوت لوگ آتے ہیں یہ کیا نہا کے آتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس ڈاکٹروں کا کام یہ نہیں ہے ڈاکٹروں کا کام یہ بدبود ڈھونڈنا کسی کا لباس برا ہونا کسی کا کیچر میں لپٹا ہوا ہونا یہ دیکھنا نہیں ہے آپ نے وہ فلم دیکھی ہے اس کا بھائی اس کو کندے پر اٹھا کے لے کے بھاگ رہا ہے کہ جہاں میں اس بھائی کو صاف کر کے لے ہوں ہاں نہیں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے شرم سے سر جو ہے وہ جھک رہا ہے اور میں جو الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے اس کا اظہار کروں اور خدا سے دعا یہ ہے کہ یہ ہمارے ان مسیحوں کو خدا سے دعا نہیں جناب بلاول بھٹو زرداری سے ترخواست ہے لے نا سندھ کا نوٹس کا باتیں کرتے ہیں بڑھ بڑھ کے آج کل تو سنبھالا ہوا سارا انہوں نے ابباجان تو چلے گئے بار ان سے تو نہیں کہہ سکتا بلاول سے نوٹس کیوں نہیں لیتے تیرا اکبال بلند ہو چاچو تو نے اتنے دھنکی اور اتنی صحیح بات کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکتا یس انہیں بیانات جاری کرنے سے زیادہ مہا کی گورننس پر توجہ دینی ہوگی سندھ میں گورننس کا جو حال ہے وہ میں مطلب ہے اس وقت سر سندھ پہ گورننس ٹھیک کر لی ہوتی ہے آج کراچی ان کا ہوتا بلکل صحیح بار کراچی نہیں یہ سندھ سے نکل کے آگے پنجاب میں واپس اپنے اسی مقام کی جستجو میں کامیاب ہو گئے ہوتے جو وہ دونوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھل تم کھا رہا ہے کہ نہیں آج کل یہ بتا مجھے پھل میں کہاں سے کھاؤں گا میں نے کل بھی کہا تھا تم نے بھی سٹائک کی ہوئی ہے میں نے سٹائک نہیں کی میں چھوٹے چھوٹے سستے ہیں وہ لے لیتا ہوں سچی بات یہ ہے پنجاب گورنمنٹ نے آج جو قیمت نکال لی ہے بزار میں اتوار بزار کی بات کر رہا ہوں ربزان بزار کی اس میں ریٹ بڑھائی ہیں سر دس دس روپے پانچ پانچ روپے پھلوں کے یعنی ریٹ کم ہونے کے بجائے بڑھائی ہیں اور دوسری بات مجھے آپ یہ بتائیں پھر میں پوچھ رہا ہوں میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا یہ کہ وہ جو آدمی ٹوکرے کے اوپر منڈی سے پھر لا کے اور بیچ کے اپنے لیے روزی کما کے جاتا تھا وہ جو بیروزگار ہو گیا ہے وہ جو تین دن سے بیٹھا ہوا ہے کوئی نہیں بیروزگار ہوا سب کھا رہے ہیں پھر سب لے رہے ہیں آپ چلیں سب سے یہ ہے لیٹ پہنچے گا وہ اس رسی کا پہلا حصہ ہے آپ نے جب رسی کو یہاں آگ لگانی ہے نا تو وہ سلکتی سلکتی وہاں تک دیر میں پہنچے گی بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سیروں کو ایک ساتھ آگ لگانی چاہیے دونوں سیروں کو ایک ساتھ لگ نہیں سکتی ایک طرف سے شروع ہوگی تو اوپر تک جائے گی یا آگ لگانے کے لیے کوئی ایسا ایلیمنٹ استعمال کیا جائے تیزی سیرے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ سوشل ایشیوز ہیں سوشل ایشیوز پر معاشروں میں کنزیمر یعنی آسیسیشنز بنی ہوئی ہیں جو قیمتوں کو کٹرول کرتے ہیں ہمیں بھی ایک پڑے لکھے معاشرے کی طریقے سے ایسا اختیار کرنا چاہیے چھوٹی سی صرف اس کی بس بہتا ہوں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میرا خیالے فیصلہ آیا تھا جب یہ ایگزیکٹیو میں جسٹریسی ختم ہوئی تھی آپ کو شہر یاد ہوگا اب تک کہ میں بیس سال گزر گئے ہیں اس بیس سال نے ہم نے متبادل میجسٹریسی سسٹم نہیں بنایا جب تک ہم میجسٹریٹ نہیں لائیں گے ایک ادلیہ کہا ایسا سسٹم جو سزا دے اب یہ جو عدلیہ ہے اس کا کام یہ نہیں ہے ہمیں ایک میجسٹریٹ چاہیے شہر کے لیے اس شہر کے میجسٹریٹ ہوں جو یہاں پہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں میں آپ کے ساتھ ادفاع کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں جلدبازی میں فیصلے کرتے ہیں پوری طرح سے سوچتے نہیں ہیں وہ ادم نے کہا تھا کہ ادم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے ستم زریف بڑے جلدباز ہوتے ہیں تو جلدبازی میں کیے گئے کام جو ہیں پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں جلدبازی کہاں سر جیسے اپنا مشرف کا سسٹم بنا تھا سب سے پہلے ڈمانڈ یہی ہوئی تھی کہ میجسٹریٹ دے دو میجسٹریٹ دے دو نہیں دیئے یہ آپ جو ٹائم کو اپنی قیمتی ہے سسا سمجھ کے اور اپنی مرضی سے سٹیچ کرتے رہتے ہیں میرے خیال سے ٹائم ختم ہونے ہوا ہے ناظرین ہم نے ایک بڑے افسردہ سا مقامتہ جہاں سے شروع کیا عمر کوٹ والا بہرحال میری خواہش ہے میں اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری کے نام کہ وہ اس کا نوٹس لیں مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ ڈاکٹر کس خاندان سے ہے کون سا سازی خاندان ہے کون طاقتور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے سزا ملتی نظر آئے گی تو میں بلاول بھٹو کو یقیناً یہاں بیٹھ کے مبارک بات بھی دوں گا آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ہفتے پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی